سلام علیکم ہم اس وقت موجود ہیں بارگاہ امیر المومنین علی ابن عبی طالب درگاہ علیہ نجفہ ہنجوگی پورا میں اور بالکل اکدم مولا کائنات امیر المومنین کے روزے کے گیٹ کے سامنے اور ہمارے ساتھ ہیں اس وقت حاجی زہیر حسین جو کہ دہلے سے تشریف لائے ہیں اور یہ ماشاءاللہ سے یہاں اس روزے پر درگاہ علیہ نجفہ ہنج میں کافی سالوں سے یہاں خدمت سر انجام دے رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور یہاں پر ان کا ایک روم بھی ہے جو کہ 21 نمبر کمرہ ہے آپ کا اور اس کو ابھی آپ نے اس میں ماشاءاللہ کام بھی کرایا ہے ٹائلز بغیرہ لگوائی ہیں آپ نے کافی کام اس میں کرایا ہے اور بارگاہ مولا میں آنے والے تمامی ظاہرینوں کی خدمت کے لیے اس روم کو بنوایا ہے اور آپ بھی یہاں مسلسل جو ہے خدمت سر انجام دیتے رہے ہیں اور آپ کے بچے بھی یہاں پر کافی جو ہے آنے کے بعد نظر نیاز وغیرہ سب کرتے ہیں ہم یہ جاننا چاہیں گے سب سے پہلے کہ آپ کو یہاں آتے ہوئے کتنا وقت ہو گیا ہے نا ساٹھ سال قریب ہمارک ہو گئے ساٹھ سال سے ہماری والدہ آتی تھی پھر والدہ کے ساتھ ہم آتی تھی تو یہ مکان بنایا تھا ہم نے اس کے بعد سن تیرہ میں یہ مکان ٹوڑ کے اسے ٹوڑ کے ٹھنڈا کر کے اسے پھر بنایا ہے آپ تھوڑا تا کام کرانا تھا پچاس تھاٹھ ہزار رو پر لگانے سے وہ ابھی کرا ہے ابھی کام یہ آپ کو انہیں دیکھا یہ اس میں کام کرا ہے تو یہ مولا کا کرم ہے کہ مولا نے یہ کام کرایا ہے حج کرا دیا عمرہ کرا دیا کربلا دکھا دی اور کیا ہے اس سے مولا کیا کریا اپنے قدموں بھی بلا لیا انہوں نے آپ رہائے یہ خدمت بچے کر رہے ہیں ہم یہ جائیں گے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ کے ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں ان کے کیا نام ہیں اور وہ جس طریقے سے آپ نے ان کے لئے اپنے بچوں کے لئے ایک محنت کی اور اس مقام پر اپنے بچوں کو پہنچایا کیا آپ کے بچے بھی ماشاءاللہ آپ کی خدمت کرتے ہیں کس طریقے سے آپ ہمیں تھوڑا سا تفصیلا بتائیں یہ خدمت کے یہ ہے کہ بچے چار بچے ہیں میرے ایک بچہ ہے ہزارباد میں رہتا ہے تین بچے میرے سازر تھے ہیں نام اور ایک کا نام شاد نام ہے ایک کا نام چان ہے ایک کا بھاس نام ہے ایک کا محمد حجہ نام ہے بڑے گا اور ان کے نام میں نے ایک ایک منجل کر دیا سب کو سب کو ایک ایک منجل دے دی شکافیوں کے مقام میں تین جنے ہیں ان کو تین جنوں کا حصہ ہے مالے یہ بچے میری خدمت کرتے ہیں اور مجھے خرچہ دیتے ہیں ہزارباد سے خرچہ بیستا ہے وہ اور مجھے خرچہ پورا دیتا ہے یہ کوئی بات نہیں ہے مولا کا بڑا کرم ہے ماشاءاللہ بہت اچھی آپ سے گفتگو لگا سن کر کے بہت اچھی گفتگو آپ سے ہوئے اور آپ نے بتایا جس طریقے سے آپ کے بچے آپ کے خدمت کرتے ہیں ماشاءاللہ سبی کے بچے اسی طریقے سے سب کی خدمت کریں اپنے ماباپ کے والدین کا بھی ایک بہت بڑا مرتبہ ہے اور ہم یہ اور جاننا چاہیں گے کہ آپ نے یہاں اس زمین پر کیا کیا خدمتیں انجام دیئے ہیں نا پہ دیکھیں ہم نے تو آتے ہیں جائر بیچ میں ہمیں آتے رہتے ہیں اور اس کے باہو جو مجلسوں میں تو آتے ہیں باگی ناچ جو بھی کسمت ہوتی ہے وہ کرتے ہیں ان کے انتے ہیں جو بھی کچھ پانٹنا ہوتا ہے جو بھی کچھ کرنا ہوتا ہے مولا کا وہ کام کرنا ہوتا ہے اس کے ملے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا یہ حاجی جی ہمارے جو دیلی سے تشریف لائے ہیں اور مسلسل یہاں آتے رہتے ہیں اور خدمتوں کو سرانجام دیتے رہتے ہیں ان سے بات کر کے ماشاءاللہ بہت اچھا لگا اور یہ ہمارے علی عباس صاحب کے جو ہے بہت اچھے خاص دوستوں میں سے ہیں اور ہمارے عظر عباس صاحب عظر حسین صاحب یہاں پر موجود ہیں جو کہ دستر خانے ابو طالب علیہ السلام میں خدمت انجام دیتے ہیں یہاں پر جو ہے جنب ابو طالب علیہ السلام کے نظر کا جو کھانا رات میں کھلایا جاتا ہے جس کی پرچی درگاہ علیہ نجفہین کے آفیس سے ملتی ہے اور صبح میں یہاں پر ماشاءاللہ سے ناشتے کا انتظام ہے تو دو وقت یہاں پر مومنین کو جو ہے کھانا ملتا ہے صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا یہاں پر دستر خانے ابو طالب میں ملتا ہے جس کی خدمت کو سرانجام دے رہے ہیں عظر حسین صاحب ہم آپ سے یہ اور جاننا چاہیں گے کہ اس دستر خان کو چلتے ہوئے کتنا وقت ہو گیا اور آپ کو یہاں خدمت انجام دیتے ہوئے کتنا وقت ہو گیا ہے اور دوسرا ایک چیز اور کہ یہ کن کے ذریعے سے یہاں پر یہ دستر خان موجود ہے یہ مومنین ہے لگنا ہوں کہ وہ لوگ اس کو چلا رہے ہیں اور ہمیں یہاں ساڑھے ساتھ سال ہوگا ساڑھے ساتھی سال دستر خان کو بھی ہوئے چلاتے ہوئے اس سے پہلے ہم دستر خان نے ہیجری میں تھے ڈھائی چال میں نے وہاں خدمت انجام دی دیکھیں کہ جیسے کہ ہمارے آذر حسین صاحب نے بتایا کہ یہاں ساڑھے ساتھ سال دستر خان کو ہو گئے ماشاءاللہ سے جو کہ ہر وقت مومنین کے خدمت کے لئے جو ہے کھلا رہتا ہے صبح میں ناشتہ یہاں پر ملتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ناشتہ یہاں پر ملتا ہے ہم نے بھی کیا ہے اور رات کے کھانے کا بھی بہت ہی اچھا ماشاءاللہ سے نظر کا انتظام یہاں پر ہوتا ہے اسی طریقے سے ہم چاہیں گے کہ پروردگار چاردہ معصومین علیہ السلام کے صفقے میں یہ دستر خان کی تعمیر جن لوگوں نے رکھی ہے ان کے روزی میں پروردگار اضافہ کرے اور اسی طریقے سے وہ یہاں بارگاہ مولا علی ابن ابی طالب میں اپنے خدمت کو سرانجام دیتے رہیں اور عظر بھائی کے لئے بھی ہم خاص دعا کرتے ہیں کہ مومنین مولا علی علیہ السلام کے صفقے میں ان کے لئے تمامی مومنین دعا کریں کہ ان کو بھی مولا سہت دے اور سلامت رکھیں اسی طریقے سے اسی طریقے سے یہاں پر خدمت سرانجام دیتے رہیں اور ہمارے یہ حاجی جی ہیں یہاں پر مستقل یہاں بارگاہ مولا میں آتے رہتے ہیں مومنین ان کے حق میں بھی دعا کریں کہ مولا ان کو سہت و سلامتی کے ساتھ موجود رکھیں پروردگار کے صفقے میں چاردہ معصومین کے صفقے میں مولا انہیں سہت دیں اور اسی طریقے سے یہ اپنی خدمتوں کو سرانجام دیتے رہیں مومنین پھر آپ سے ملاقات ہوگے انشاءاللہ کسی انٹرویو میں تب تک کے لئے فقط و السلام خدا حافظ